اسلام علیکم ساتھیوں ساتھیوں جیسا کی صبح سائل میں آپ سب کو سوشل میڈیا سے کہ ہم سترین میوار آج کل اہریکل لوگ پہ ہیں جس میں بلی سے لے کر ہریانہ سے لے کر راجستان سے لے کر بہت سارے ساتھیوں بلکہ سکر ساتھیوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تین دیش پر سسٹر نے عزیز کی آئند ہوں یہاں پر چور شد کا یہ جو مزار ہے اس پہ کیا ہے اور بیٹ میں باون مور کی جو بھاتی ہے اس پہ کیا ہے تو کتنا خوبصورت حسین مزار ہیں ساتھی اور اس سے ماشاء اللہ اللہ کے قدرت اور یہ گھرنے آبشار ان سے بہت نیچرل چیزیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو میں ڈوکٹر جاکرل سانس سر سے تھوڑی سی ارکیس کرنے کے ساتھ تھوڑا سا اس پہ بولیں یہ کیا چیزیں ہیں کیا منجوئن ہے کیا یہ قدرت کی چیزیں ہیں بہت بہت شکریہ حاجی جی ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی اسپاک بھائی حاجی جی میں ابھی بتایا کی میباد کل آج کل کی یہ ستروی ہیریٹیس باک ہے ساتھیوں جس میں اگر آج کی بات پہ ہم بہت خوش نصیب ہیں یہ الور میباد کی سرجمی پر یہ احساسی آئے ہیں ہم پہلے بھی خیر مقدم کر رہے تھے پھر دوبارہ ہم لوگ خیر مقدم اور یوں مان لو ان کا گرانڈ ویلکم کرتے ہیں یہاں اچھی بات یہ ساتھیوں کی اس ووک میں تین ڈسٹینیسنس کو آج رکھا گیا تین سائٹس کو رکھا گیا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا پہلے وہ پتار پر فورڈ سیکنڈ پہ باون موڑ کی جنلولی والی گھاٹی اور تیس را ساتھیوں یہ الور کے ہی اعتراف میں اور ساتھیوں حالانکہ یہ مندور تحصیل میں پڑھتی ہے جگہ اور یہ چوہڑ سدھ کی درگہہ ان کی مزار ہے اور ہم لوگ جو یہاں ابھی اس مزار پر اس کے پیچھے میں یعنی ساتھیوں ان پہاڑوں کے دیز میں کھولا ہے یہ پانی ساتھیوں کے بارے مہینہ بہتا ہے ساتھیوں کے ایکسائیٹمنٹ دیکھے آپ پہ دکھائی ہے یہ اس پاک بھائی کہ سب لوگ یعنی ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں نہ رہے ہیں اور ہم بھی یہی بیٹھ گئے حدید ہی بھول رہے سے کسار اس کے لئے کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں بارے مہینہ پانی بہتا ہے ساتھیوں یہاں دیکھیں اس کی نیچرل کی دیکھیں کہ یہاں کس طرح سے تیڑ ہیں اور یہ بہت پیور پانی ہے سالوں سال یہاں بہتا ہے حاجی جی یہ ایسا سمجھے جیسے فلی فلٹرڈ پانی ہے اور ابھی حاجی جی کہتے ہیں کہ سب اس جسٹینیشن کے بارے میں بڑا بتائیں گے تو ایکسول میں شرور سندھ کی ادھر بات کروں تو یہی پاسمنٹ کی مزار ہے اور وہاں مداری کمیٹی سے خادم کا کام کرتے ہیں لوگ اور یہ آج سے حاجی جی پارہ سو تیرہ سو سال پہلے کے آس پاس کی ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری مگر چور سندھ کی بات پہ تو میو کمیٹی سے تھے مونتے وہ نائی گوتر کے میو تھے جن کا گراؤں حاجی جی رانگر کے علاقے میں دھنیتہ گھوں وہ یتیم ہو گئے تھے تو ماما ناناؤں کے یہاں سمیٹا کا سمیٹا خریٹا والا علاقہ یہاں ماماوں کا آگے تھے اور اس میں ایک اچھی بات کیا رہی آگے جی اس کی وہ عبادت گزارتے تقویر والا انسان تھے تو اس میں وہ اپنا پورا وقت گزارتے تھے لیکن نانا ماماوں کے رہتے تھے تو تھوڑا سا کام بھی کرتے تھے اس خیال میں چاہے وہ گائے چرانا دیکھیں جی چاہے آجی جی اس میں وہ جو خیتی باڑی ہوتی تھی اس کی رکھوالی بھی کرتے تو تو اینسیڈنٹ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ گائے چرانا رہتے تو ایک ان کی آجی جی ایک دھوہا بھی ملتا ہے کہ یہ لے تیری گائے ہم پہ مہیر اللہ کی ہم میں کس کی گیری گاہ اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں ایک آجی جی بلتا ہے وہاں کہ ایک بار وہ جب ان کے ماما نے جوار گوئی تو آجی جی چکی وہ تو عبادت گزارت ہے اس نے وہ رکھوالی یا رکھوالے کے کام کرتے تھے لیکن وہ سب چیلیاں اور پچھی اس جوار کی بھٹیوں کے کھا جاتے تو بھٹی چیزیں مامی دھمار کو کرزہ اکنا ہے اور اس خیت میں کچھ نہیں ہوا تو کہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے رکھوالے بھٹی پھر اٹھانے کی بات آئی تو وہ چھوٹی چھوڑی ہوتی ہے پھر اس کو دھاک دپک لگتی ہے اور پھر وہ کہتے ہے کہ آپ جو جن پہ بھی جن لوگوں کی آپ کرزدار ہیں سب کو بھلا لیجیے اور وہ خود تاکڑی جا دی لگتے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان سب کی کرز چک جاتے ہیں کہ جتنی گھر میں بھر سکتے آپ کے بنے ہوگے ہوگے اس کے باہوزود بھی اس تاک بھائی وہ راس بج جاتی اس طرح کے چمت کار ایسے جو ملتے ایک بار گری یہ خیر یہ خیر کی بتارت ہے کہ 12 سال خیر چڑھانے کے بعد بھول جاتے ہے تو بھولی کے پارٹ کے دھاس دھاس دھے بھولی بھولی بن رہی تھی اور بھول بیائی بچیا سے گاہ سے حریب سے بھولی بھولی خیر بنائی بہت سارے چمت کار جو اللہ والو کو حجمت گزار لوگوں کو ملتے سے زندگی میں تھے اور پھر ایسا بھی مانتے کہ مجاری کرپرہ خیر جو کرپرہ کی کرپرہ بچے تپسر کی اس رجے تو یہ ہمیں تپسر کی تھے اور یہاں پر وہ مجار مسجد بنی ہوئے لوگ یہاں آتے ہیں آز کے زمانے کی اگر بات سارے بڑی خاص بات یہ ہے کہ کمپوزیت کلچر کی طرح ہندو اور مسلمان صرف آتے حالان کہ آج یہ اس تھوڑا سا ہو سکتا اس میں چینج جایا ہو گا تو اس لوگ ہو سکتا ہے بھائیوز پہ پہ بھی آس پاس پہ سلان ملتا ہے اور حجی جی چیز دن ہوتا سومبار جو دن ہوتا تھا میجروں کی ملتا ہے اور تب یہاں رامگرد کے علاقے کا تحصیل دارت آج جی کہ یہاں ہوتے جاتا ہے کہ انہوں کو دس ہجار کے اس پاس یہاں دوگ جلتے ہیں میجرورٹی میں میو کامیٹی کے لوگ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میو کامیٹی سے جڑی ہوئی ایک پرمپرا رہی ایک اور اچھی بات ہے کہ جو ماما تھے ان کے سووٹ کھریٹا والے وہ سنگل گھوٹر کے لوگ تھے اور ہمارے یہاں ایسے صدح پرش چوند سدح مطلب یہ بھی صدح پرش اور صدح پرش کا اپسویوٹ مولیگ والے یا جننتی لوگ جو موکشہ پر لوگ ان لوگوں کے لئے یہ پرسیپسن یا نام دیا گیا 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 جہاں کہ آرکھٹیکچر کو دیکھیں گے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بارے بھی تیری سنچولی پر آرکھٹیکچر دیکھتا ہے اس میں بھی چونے پر مضبوطی بہت ہے گمبد حج جی ابھی ایسے لگ رہے کہ گمبد سنچولی آرکھٹیکچر میں اور لوکل وہی اپنے بات کرتے ہیں پتھروں کا یوز ہوا ہے تو پھل بنا کہ ہمیں ایک ایسی سائد پہنے ہمیں آنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور پورا ایسے کہ سکتے کہ کرمپرہ ہمارے علاقے میں ہے تو اس کا بڑا سنبل اقسام پر ماشاءاللہ ڈاکٹر سب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی ساری نولیج دی چونکہ کتابوں میں بہت آسانی سے اس طریقے کی نولیج نہیں ملتی اور بہت شکریہ دیکھو ماشاءاللہ ساتھی انجوئی کر رہے ہیں نہار رہے ہیں اور بہواد کی ذمہ دار لوگ ہیں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جیدھر آ رہے ہیں الٹاب بھائی ہیں پروفیسر ہیں جاملی ہمیں عشرب بھائی ہیں پرنسی پلے سکول میں داری میں جو صدیق صاحب ہیں بھائی 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 اور اس بھائی بھائی جی بھائی بھائی جن لوگ نے یہ کیا ہے سارا شیئٹ اپ بھائی کو ماشاء اللہ یومان وں بھائی 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 سنڈے کا ٹائم تھا تو بہت اچھا رہا ہی بھائی 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 یوگ رہتا ہے کہ کل انہوں کو تیار کرنی صبح ارلی محمد چلنا ہے ہم لوگ آئے پھر سکول مل گئی آئی آئی ہماری جنے ہیں ہماری 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 تاریخ کو سمجھ لیں یہ سب ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے اسی سیریز میں ہم ستنوی جو ہریٹیز بھائی شکریہ بہت 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 شکریہ بہت 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 خیال کی کچھ تھوڑا سا وزید کو لے کے خیال تو کیا ساری چیز سا نے بتا دی بچی ہوئی چیز آپ نے بتا دی باقی یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ جو میواد کے الگ الگ علاقے سے سبھی لوگ جمہدار ویک تی سبھی اپنے اپنے اپنی پہچان رکھتے ہیں سبھی ایک ساتھ جو یہ ہریٹی پر آئے ہیں یہ بخت چیز ہے اور یہاں پر بیٹھ کے اس طرح سے میں تو یہ کہہ داؤں ان کو کتنا آنند آرہا ہوگا جو نا رہے ہیں کیونکہ یہاں جب پانی میں پیر رکھر کی اتنا آنند آرہا رہا ہوگا آپ بھی آئیں دیکھ رہے ہیں بہت ایک میسیج یہ ہے جو ہمارے چاہیے ضروری ہے سیکھنے کے لئے بہت شکریہ آرہی دیکھا دی بہت اچھ دیکھے کس طرح سے پانی جا رہا دیکھے آگے تک تیڑ ہیں اور ساتھی یہاں بہت بہت گرمی نہیں تو یہاں سکون نہیں بہت شکریہ سکون بہت شکریہ 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 شکریہ